ظلم کہیں ہو کسی پر بھی ہو ظلم ہے نیوزی لینڈ کے شہدہ کو خراج عقیدت کے لیے اپر مار قرآن اکیڈمی میں متحدہ علماء بورڈ اور پاکستان علماء کانسل کا مشترکہ اجلاس پریس کانفرنس میں چیئرمن علماء بورڈ مولانا تاہیر اشرفی نے کہا کہ نیوزی لینڈ میں ہونے والے واقعے میں حکومت اور عوام نے رواداری کی مثال قائم کی نیوزی لینڈ کی حکومت نے وہاں کی عوام نے جن جذبات کا اظہار کیا اگر میں یہ کہوں کہ ریاست مدینہ جو ہے جو تصور ہمارا ریاست مدینہ کا ایک فلاہی ریاست کا ہے نیوزی لینڈ کے لوگوں نے وہاں کی حکومت نے وہاں کی عوام نے اس کو پیش کیا ہے مسیحی رہنوما فادر جیمز نے کہا کہ تمام مذاہب اور مسالک تشدد اور دہشتگردی کی مضمت کرتے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سارے ممالک دہشتگردی، فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا شکار ہیں یہ سارے غیر انسان روئیے ہماری مذاہب کی تعلیمات کے خلاف ہیں اجلاس میں مولانا اسدللہ فاروق، مولانا حافظ قازم رزوی، مولانا حافظ قازم رزا نکوی، مولانا زبیر عابد، علامہ اصغر عارف چشتی، عمر ناتھ رندھاوہ اور مولانا محمد علی نقشبندی سمیت دیگر نے شرکت کی کیمرمن بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر مدنی لاہور نیوز